السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی میں سب سے پہلے ویڈیو دوستو پر میں ساپاست پہنچ ہوئی مشورے والوں نے مجھے حکم فرمایا کہ جب تک حضرت تشریف لاتے وہ آپ کچھ بات کریں بات تو حضرت کی ہوگی میں بھی اسی لئے آیا ہوں تاکہ میں ان کو سنو اور وہ جو ہمیں ہدایات دے امور پر زندگی میں ان پر عمل کریں میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں یہ تو انہوں نے فرمایا اس لئے میں بیٹھ گیا ہوں حضرت مفتی آزم دم برکاتہ ان کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ جس سال میں نے دورہ حدیث پڑھا ہے واندہ برون کراچی میں ان کے والدے گرامی مفتی آزم حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے ان کے اسباق الادہ تھے ہم دورہ حدیث میں تھے یہ دوسری کتابیں پڑھتے تھے لیکن ہمارے کمرے رہن ریائش کے ساتھ ساتھ تھے اور اسی طرح شیخ علیہ السلام مولانا اتن منتقی عثمانی دم برکاتہ ہم جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نظرات کا ہمارا نمبر سترہ تھا ہمارا پندرہ تھا اس وقت سے ایک تعلق ہے ایک محبت ہے اور تعرف ہے اور اللہ پاک اس کو مرتے دم تک قائم رکھے حضرت مفتی آزم رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ہمیں یہ غنیمت ہوا کہ ہم جو ہے ان سے ہم نے پڑھا اور وہ وقت اور وہ باعث سعادت ہے جو اب ان کے پاس گزرا ہے نیت تو یہ تھی محبت ہے پڑھنے کے بعد دور حدیث سے پہلے جو کتابیں پڑھتے ہیں مشکات و دیرہ اس کو محبت ہے ہماری اسطلاح میں کہتے ہیں کہ دیوبند جائیں لیکن وہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ ہمیں ویزا نہیں مل سکا تو پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ وہاں نہیں جا سکے کسی اچھی جگہ پہنچا دیں اور سادزہ کا مشورہ بھی ہوا وہ دعلم کراچی میں داخلہ لیا اور حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے دیوبند کے ہمیں عظیم شخصیت ملے جن کی پیداش بھی دیوبند میں اور جن کی تعلیم بھی دیوبند میں اور جن کا افتاہ اور تدریس بھی دیوبند میں اللہ تعالی نے ایسی عرصی سے ہمیں ملا دیا تو ہم ان کو دیکھا بس دیوبند ہمیں سمنی آجاتا تھا دیوبند کے اکابر دیوبند کے علماء میرے پیارے دوستو یہ علماء کا وجود امت کے اندر ایسا ہے فرمایا یہ انبیاء کے وارث قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کیا برکت کے لیے اس میں حفظ اللہ شانو فرماتے ہیں اللہ سے درنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں جو مارفت رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں وہی درنے والے ہیں وہی در سکتا ہے وہی درتے ہیں تو یہ علماء کے بارہ میں ہے جو اللہ کے بارہ میں قلوم ہے وہی کیا خزانہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے اور رکھے ہوئے ان کے بارہ میں ان کی شان اللہ نے یہ بیان کی سوشیہ کا بھی اللہ نے ان کے علماء کا عجیب انتاز میں تذکرہ کیا ہے اور ان کی شان کو بیان کیا ہے اور حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا علماء و ورثت الانبیاء کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے شریعتوں کی دین کی تکمیل آپ پر کر دیئے جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا جس کی اشارت نو علیہ السلام نے کی جس کی اشارت عبراہیم علیہ السلام نے کی جس کی اشارت موسیٰ اور حدیث علیہ السلام نے کی اس کی تکمیل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سب کے ماننے والے میں کہا کرتا ہوں ہم تو سب کے ماننے والے ہم حدیث علیہ السلام کے پر جو اتری ہے کتاب اس پر ایمان لنا ہمارے لئے ضروری ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے اس پر ہمارا ایمان لانا اس پر بھی ضروری ہے اس طرح دہود علیہ السلام پر ضبور آئی تو اس پر بھی ایمان لانا ہمارا ضروری ہے جتنے انبیاء اللہ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے آپ سمیت سب پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے کسی ایک پیغمبر کا انکار بھی کفر ہے کسی ایک پیغمبر کی کتاب کا انکار بھی کفر ہے لیکن دین ایک ہی تھا جس کی بنیاد توحید پر تھی تیامت پر تھی اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت پر تھی البتہ اس کے اپنانے کے طریقے بدلتے ہیں جس کو شرائع کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں اس لئے حضور ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہم جو سارے انبیاء ہیں وہ سارے بھائی ہیں ہمارا دین ایک ہے اور ہماری شرائع مختلف ہیں ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری امہات مختلف ہیں کیا مطلب کہ ہمارا دین ایک ہے جس کی بنیاد اللہ نے رکھی یا دونے لوگوں کی ہدایت کے لئے شرائعیں مختلف ہیں اس میں کموں بیشی ہوتی رہی ہے یا اس طریقے سے عبادت کریں یا اس طریقے سے عبادت کریں یا اس طریقے سے روضہ رکھیں یا اس طریقے سے قربانی کریں لیکن ہماری شریعت جو ہے وہ اتنی جامع کامل اور مکمل ہے کہ اللہ نے خوشخبری دیکھا رہے اس امت کو اس امت پر اللہ نے بڑی نواز سے کی ہے اس امت پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اس امت پر اللہ نے اس کو بڑے نواز سے نواز ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی یہ ہے کہ جب حضرت الوضع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جبکہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا اس سے پہلے آپ نے اس کہا کہ لوگوں جو اللہ نے مجھے دین دیا تھا جو پیغام دیا تھا میں نے پہنچا دیا اس لئے کہ اکتالہ جللہ شانو فرماتے ہیں ہم لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچا ہے کے نہیں اور مرسلین سے بھی پوچھیں گے نبیوں سے بھی کہ تم نے پہنچایا ہے کے نہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تم تک پہنچا دیا میں نے تم تک پہنچا دیا میں نے تم تک پہنچا دیا تو سب نے اشادت دی کہ آپ نے پہنچا رہے دیا پہنچانے کا حق ادا کر دی جب آپ نے یہ کہا اللہ واقعی طرح سے اس کی تائید نازل ہوئی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دی واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں پر تمام کر دیئے ورزیت علاقم الاسلام دینہ اور دین کے لحاظ سے اسلام کو ہم نے تمہارے لئے پرسند کیا ہے یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آج جو تمہارے کتاب میں ہے اور جو نازل ہوئی ہے یہ اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن ہم بڑا خوشی کا دن بناتے حضرت فاروق عاظم نے کہا ہمارے ہاں تو آر ایڈی وہ عید کا دن تھا وہ وقوف عرفہ تھا اور دوسرے دن ہمارے ہاں عید ہوتی ہے آر ایڈی وہ خوشی کا دن تھا اور یوم عرفہ تو سال کے تمام دنوں سے زیادہ مبارک دن ہے اس دن کا روزہ اس دن کی عبادت پھر وقوف عرفہ یہ بہت بڑا بہت بڑا دن تھا ہمارے لیے آر ایڈی ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا اس لیے یہ مبارک آیت جو ہے اس عمد حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور اللہ نے بتایا کہ جس طرح کہ ان کا نبی بے مثال ہے کتاب بے مثال ہے امت بھی بے مثال ہے اللہ نے امت کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے سارے نبیوں کا خاتم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بے دی اور جن کو یہ کتاب دی گئی اور جن کی طرف یہ نبی آئے اور یہ امت بنی تو اس کو فرمایا کنتم خیر امتن تمام تمہاری امتوں میں سے تم بہترین امت اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ تم بہترین امت ہو بہترین کتاب تمہارے پاس بہترین پیغمبر تمہارے پاس اور کامل اور مکمل دین تمہارے پاس یہ سارے چیزیں تمہارے پاس ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حضور نے فرمایا کہ وہ آپ ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کو پڑھیں گے جو اس کو سیکھیں گے جو اس کو حاصل کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے علمیں وی پڑھیں گے یہ جتنے دنیاوی علوم ہیں ان سے کوئی منع نہیں کرتا لیکن یہ فنون ہیں یہ پیٹ پالنے کے سارے ذرائع ہیں ڈاکٹر، ماسٹر، ٹیچر، سائنس دان کو ازمین و آسمان کا علم جان لے سمجھتے ہوئے ہیں یہ پڑھنے کے بعد ہم بڑے عالم ہیں جب تک علمیں وی نہیں پڑھے گا وہ عالم نہیں بنے گا عارف نہیں بنے گا خدا کی مارفت اس سے حاصل نہیں ہوگی اس لئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف علماء ہیں ہمارے عزب ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی سانجدان تھا کہتا ہے مولی صاحبہ بڑے عالم ہیں اور علماء بڑا علم رکھتے ہیں لیکن ایک بات تو بتائیے آسمان پہ ستارے کتنے ہیں عزب نے فرمایا کہ میں اور تم زمین پر رہتے ہیں کہ آسمان پہ انہیں کہا زمین پہ تو عزب نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ سمندروں میں مچنیاں کتنی ہیں اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں اس نے کہا جہاں رہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے تم آسمان کی طرف جا رہے ہیں جہاں رہتے ہیں اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو یہ جو علوم ہیں یہ فنون ہیں یہ فنون ہیں اور یہ ٹھیک ہے فانوی سیکھنا چاہیے دنیا میں مرہتے مکان بنانا ہے اور پڑھنا لکھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں گاڑی چلانی ہے ساری چیزیں چلانی ہے جہاں چلانا ہے اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا لیکن اللہ کی معرفت کے لیے علم وی ضروری ہے علم وی کے وضع اس جو ہے عقل کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی جو اللہ نے جس سے ہمیں برطری دی ہے تمام مخلوقات پر جمادات پر نباتات پر حیوانات پر اور ان تمام چیزوں پر عقل کی وجہ سے اللہ نے برطری دی ہے یہ عقل ہمیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتی جب تک علم وی ہم حاصل نہ کرے اور علم وی حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں جاننے والے علماء اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے درنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں تو عزم وفتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا یہ رابطہ ہے شروع سے جب سے ہم معاہ پڑھتے تھے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازہ ہے دونوں بھائیوں سے عالمی طور پر ان سے خدمات لے رہے مصنف بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں بہت بڑا دعلم بھی جلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی زندگی میں برکت اطاف فرمائے اور ان جیسے علماء سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ جو دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر تقویر تبھی آئے گی روشنی چمعی تبھی آئے گی کہ ہم علماء کی صحبت علماء کی مجلس ان کا اطرام ان سے ہم علم اور ان سے تقویر حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے حضرت تشریف سے آئے ہیں آپ کی تشریف حابری سے پہلے چند کلمات میں نکل تشریف حابری سے پہلے چند کلمات میں نکل چند کلمات میں نکل جو کٹا موسیقی 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 گیا ہاں کی استماحات سے الحمدللہ الحمدللہ یہ سوال مضامین اور باتوں کا ایک تلاتم ہے جو ذہن میں آ رہا ہے کسی ایک کو چھوڑ کر کس کو چھوڑوں کس کو بیان کروں فیصلہ کرنے بھی آسان نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ حسب موقع موقع محل کے مطابق تقبات تقریقے سے اقلیت سے کہنے کے توفیق اتناک ہے کہ تبجیر جماعت کا تلسلہ ایسا حیرتناک ہے ایسا عظیم ہے ایسا بے مثال ہے کہ دنیا کی کسی مذہب و ملت کے پاس کسی قوم کے پاس ایسی کوئی مبنجر جماعت نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمارت کی ہے حجیب طرح کی جماعت ہے نہ اس کا کوئی دفتر ہے نہ اس کا چندہ ہوتا ہے اور اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک آنٹ بھی شاید نہیں ہوگا لیکن کتنے پوری دنیا میں پھیرے ہوئے ہیں دنیا میں بہت پھرام یورپ میں امریکہ میں ایسیا میں افریقہ میں بڑے بڑے شہروں میں بھی جانا ہوا چھوٹے شہروں میں بھی جانا ہوا حقا کسی گاؤں میں بھی پہنچے ہیں تو وہاں تمیلی کا مقام ہاں بھجے ہیں مجھے اس پر کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت وعالی صاحب رحمت اللہ علیہ چھو کچھ سنی اور کچھ اپنے سامنے کے پھیش آئیں جب یہ کام حضرت مولانا محمد جیاز صاحب رحمت اللہ علیہ جیاز ہے کیسے جیزے تو قدر وضیب اللہ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا تو حکیم علومت حضرت مولانا شفع جی صاحب تھاند بھی رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ میں کام شروع کرتی ہے مگر میرے پاس علمہ کی قسمت ہے باجر صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو یہ مجھے دے دی باجر صاحب حضرت وعالی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور تسانیف کا کام حقام القرآن کا کر رہے تھے عربی زبان میں حضرت وعالی رحمت اللہ علیہ کی دعات کے پہت حضرت وعالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایسی بات کہتی جس کا آنکھوں نے مشاہدہ کر دی فرمایا آپ جو کام لے کر چلے ہیں اس کا کام کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے جو کام میں ان سے لے رہا ہوں اس کام کے لیے مجھے کوئی اور نہیں ملے گا تسانیف و تعریف کا کام یہ جو پیشنگوئی فرمایا تھی کہ آپ کو بہت مل جائیں گے کہتے ہیں کتنے ملے اور پوری طرح صادقاتہ یا جملہ بلکہ مصرہ ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر لوگ کچھ ملتے گئے یا قافلہ بنتا گیا یہ پورا کا پورا ہی حضرت مولانا محمد انگیاز صادقاتہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر ساجق آئے تھا اکیلا کام شروع کیا تھا پھر حضرت تھانگر رحمت اللہ علیہ کی پیشنگوئی ایسی ظاہر ہوئی کہ وہ اکیلا تھا کہاں سے کہاں پہنچ گیا پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی فضول و کرم سے اس نے کلوتے کے ساتھ ہو گئے اس کے کام کے ساتھ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بدم فرمائے ان کی برکات سے ان سب کو مالا مال فرمائے انہوں نے جو عظیم کام شروع کیا تھا اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں ہر خرابی سے محفوظ رکھیں اللہ تو اکبر بلدکوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ کام بھی کریں اور ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہ مرزا کی خلاف تو نہیں ورا کچھ تھا ہماری طرف سے کوئی قوتا ہی تو نہیں ہو رہی کوئی غلط ہی تو نہیں ہو رہی اس کا عجیب واقعہ پیش آئے ہیں میری عمر ہو کے تقریباً بھی اس وقت سات سال جب قریب آپ کے پیش آئے ہیں سات آج سال بھی ہم دیوبند کے رہنے والے تھے باجی صاحب دیوبند میں رہتے تھے ہمارے بھائیدان جناب محمد زکی مرہوم وہ بھی دیوبندی میں رہتے تھے باجی صاحب ایک چھوٹا سا ادارہ تھا دارو نشاعت اس میں باجی صاحب اپنی تسانیف اور دینی کتابوں کو چھاپتے تھے تباہ کے سلطے میں دیلی آنا جانا ہوتا تھا تو ایک مرتبہ وہ مجھے جیساعت لے گئے پہلی مرتبہ دیلی دیکھیں ماں کی بہت تفریح مقامات میں میں خوب گمائے پیرایا ایک دن اچھوان کے جتنے تاریخ مقاماتیں سب کچھ سب دیکھائے مشہور مقامات ہیں ان کو گنوانے کے ضرورت تفریح کی ایک دن یہ ہوا کہ جہاں سے جنا مدین اولی آرآمت اللہ علیہ کے مزار پر حادی تھی یہ راڑی پر تشریف دیکھیں حالکہ میرون کا اس وقت ساتو آٹھا سال تھا تو جتنی یاد دار ترے گئی ہے جو آرکت کرتا ہوں تو ایک اپتیس ہی عمارت تھی کہاں پھیلے گی تھے وہاں مزار تھا مزار تو مجھا بیادنی کیسا تھا کہاں تھا لیکن ماں ایک خوز تھا تو میں نہا رہتے کچھ سا ایک دو یہاں سے ہٹکا کچھ آگے سے لے یہاں سے نکل کر اس عمارت کے الگ ہو گیا آگے کچھ ہی جگر نہیں کچھ میں بہت سارے لوگ تھے مگر کوئی کسی ترتیب سے نہیں تھے کوئی چار پائی بچ ہی ہوئی تھی کوئی لیٹا ہوا تھا کوئی بیٹھا ہوا تھا دوپیر کا واقع تھا تو اب دو بات مجھے یاد تھی پھر بات دو والد صاحب رانو پر اللہ علی نے تفصیل بت لئی وہ یہ کہ میں نے یہ دیکھ سوناک کے والد صاحب فرما رہا ہے کہ میں نے حیالت کے لئے جانا ہے ملاقات کے لئے جانا ہے اور مجھے تو نہیں پتا تھا وہ کون حضرت ہیں تو لوگ انہاں کہہ دیا کہ وہ تو ملاقات نہیں کرتے رات کے ملاقات بند ہیں والد صاحب نے اسرار نہیں کیا باپس آنے لگے ہم بھی باپس آنے لگے کتنے میں پیچھے سے آواز بلایا اور ایک نوجبان دوڑتے ہوئے آئے بعد میں پتا چلا کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت کو لائے مسادزہ دیتے ہیں اور کہا کہ والد صاحب تو آپ کو بلاتے ہیں آپ چلیں تو پھر واپس لوٹے والد صاحب اور وہ پرانی سی ایک امارت تھی ایک چار پائی پر وہ بزر کے لیٹے ہوئے تھے یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ حضرت مولانا نے اجاد صاحب رحمت کو لائے والد صاحب نے بتایا تو اور ان کو تو سامنے بٹھایا محمد بھائیدان کو جو شہد ہم کھری رہے خوڑی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے حضرت کروٹ سے لیٹے ہوئے تھے ابامہ ڈھلک گیا تھا بہت نہیں بزرگ والد صاحب کو اپنی چار پائی کی پٹی پر بٹھا گیا معلومہ اللو чистی mat��가 بہت نہیں بہت نہیں بہت 삼کس بلک بلک کرونے никакے ändعل نہیں بدل لگ بلک بلک کرونے لگے zubہ اللہ شہم پائی حاضرت م Laureus اللہ حاضرت حدوق کیا پاپاہ صاحب نے پوزے کیا بات ہے کہا کہ روتے روتے بڑی مشکل سے بول کہا کہ میں نے یہ کام شروع کیا تھا اکیلا تھا مجھے معجوم نہیں تھا کہ یہ کام اتنی جلدی سے اتنا تیز سے پھیلے گوا اب یہ اتنا پھیل گیا کہ مجھے خود حیرت ہے کہ اتنا کیسے پھیل گیا روح رہتے ہیں اس بات پر کہ کہیں میرے ساتھ یہ استدراج تو نہیں ہرا ہے استدراج تو نہیں ہرا ہے استدراج کس کو کہتے ہیں کوئی نافرمان شخص ہو اور حق کی طرف نہ آتا ہو تو بات اوقات ایسے شخص اس کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں اس کو اور دنیا بھی رہتے ہیں اور اس کی مقاضی پورک کرتے رہتے ہیں اس کو ڈیل دی گئے حکومت دی گئے پہ اچھا نہ کر پکڑ لیا دنیا میں ڈبو دیا تو قوانین خدرت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ موجزات ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر ضائع ہوتے ہیں وہ بھی قبانین خدرت کے خلاف ہوتے ہیں چھوڑی کا کام ہے کہ وہ کوئی اگلا کٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ذلعے پر چھوڑی چلائی چلی نہیں اللہ نے اس کو روح دیا موجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا رکھا گیا کہ ایسی سے بردست آگ تیار کی گئی تھی آگ کا پامیت جلائے مگر قادم نے خدرت یہ ہی تھا اس قادم نے خدرت کو معتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خدرت دیکھائی ان کو صحیح صحیح نے کہا جی نا ربیا نا رکودی بردن و سلامان علیہ السلام تو انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو حیرتناک ہوتے ہیں جو کسی اور قبض میں دیتے ہیں اور آجز ہوتے ہیں لوگ اس کی مشاہ جانے پر وہ موجزات کہلاتے ہیں نافرمانوں کے اوپر اس قدم کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کوئی استدراج کہلاتا ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں وہ کرامات کہلاتے ہیں کرامات بھی حق ہیں معجزات بھی حق ہیں اور اس ادراج جو ہوتا ہے وہ خوفناک چیز ہے تو حضرت علیاء عدت مولانا اجازہ اگرامت اللہ علیہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں میں نافرمان تو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو میرے ساتھ آسانی کا کام ہو رہا ہے کہیں میرے ساتھ کوئی استدراج تو نہیں ہے پھر میں نے دیکھا کہ معجزتہ والوں کے سینے پر کوئی ہاتھ رکھا ایسی اور کچھ کہا وہ اچانک ان کی رونا ختم ہو گیا ٹنڈے پڑ گئے بارد مبالستان نے بتایا کیا کہا تھا فرمایا کہ اللہ والوں کی باتیں ہیں علماء کی باتیں ہیں مدرگوں کی باتیں ہیں فرمایا کہ آپ کو استدراج نہیں ہے اور اس کی دلیل میرے پاس ہے آپ کے ساتھ استدراج نہیں ہے اور اس کی دلیل میرے پاس ہے اور وہ یہ کہ جس کو ایک استدراج اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں استدراج استدراج ہو رہا ہے آپ کو یہ خوف ہونا یا علامت اس بات کے استدراج نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کرم ہے جو آپ پر ہو رہا ہے اللہم ملک الحمد و لک شکر ان کے اخلاص کی برکت ہے ارتناک ہے یہ برکات ہیں ساری کے ساری الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والد صاحب رحمت اللہ علیہ محمد کی مجلد میں کراسی میں سمجیہ اجتماعات میں ستھی برجائے کرتے ہیں کہ بیان گوہ رکھتا تھا حضرت محلانہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیانہ ربی ہم نے سنے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو قریقہ رحمت کرئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے ان کے حضور اور غلوم سے فائدہ پہتا ہوئے امت کو اور پہنچ رہا ہے افضا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اکام کو فتنے سے محفو کر دے دشمند کو یہ بات کھلتی ضرور ہوتے ہیں آد اغیار کو کہ کیسا زیمان شاند کام تبجہ کے چل رہا ہے پا کسر جہتا ہے آپ کسی بلک میں گئے یاد پور پر اوٹرے اپنے کام سے گئے تھے ماں کوئی نہ کوئی صاحب میرے بھی کون ہیں شاہب آئیے میں ساتھ مدد کون ہیں مرمکت تبجہ کے آدمی ہیں اور یہ ہی کام کرتے ہیں پروٹوکول کا کام کرتے ہیں اس طریقے سے یہ کام صل اللہ علیہ اللہ کے وغیروں کے ہماری دعا ہے کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ جاری رکھیں اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ دشمن اور شیطان خاص طور سے ایسے پیرائے استیار کرتا ہے جو اس سے کام جو دین کا کام کر رہا ہوں اس کے کاموں میں خلط بیدا ہو جائے کچھ واقعات پیش آگئے ہیں گل دکھا ہوا ہے اور دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فطر ایسے بچا لیں فورس سے بچا لیں فورس سے بچا لیں کہ کسی بھی قیمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑھیں اگر کچھ اور کتنا بھی کچھ نقصان ہو جائے دین کا اس کو برداشت کر لیا مسلمانوں کے پھوٹ کو برداشت نہیں کی کسی حاج اس کی اجازت نہیں کی میں ابھی کسی جگہ پر بیان کر رہا تھا محبیت اللہ شریف کعبہ مکرمہ ہمارا قبلہ ہے پوری دنیا کے مسلمان اس کی مطرمہ مکر کے انمال پورت ہے اور قیابت تک رہے گا بنسوخ ہونے والا نہیں ہے اور جو چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ وہ نہیں ہے قیامت تک وہ قبلہ رہے گا عمرہ اسی قصہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا حج اسی قصہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا اس کی برابر کوئی معظم عمارت ہمارے ملک ہمارے پاس نہیں ہے کوئی کوئی عمارت سے بڑھ کر نہیں ہے اس کا نقصان بردارت کر لیا اس کا نقصان بردارت کر لیا ان دین کے مسلمانوں میں پھوٹ کو بردارت نہیں کیا علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائیں وہ جانتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں اچھا میری آواز پہنچ رہی ہوگی میری آواز آنچتا ہے پہنچ رہی ہوگی پھول تک پہنچ رہی ہوگی بڑھا دیں کوئی بڑھا دیں بھائی سب سن رہے بھائی 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 آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور کہا کہ دیکھو بیت اللہ شریف عبرائیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق پوری طرح نہیں ہے مشرقی نے مکہ نے جب یہ تعمیر کی تھی ان کے پاس پیسوں کی کمی آگئی تھی انہوں نے یہ کمی چھوڑ دی تھی اور دیوار کے جہاں بنیاد تھی وہ حتیم کی طرف رہ گئی تھی اور عمارت چھوٹی کر دی تھی اگر ایک رکاوٹ نہ بہتی تو میں قبائد عبرائیم کے مطابق اس بادگیت اللہ کی اثر نوہ تعمیر اس بادم کرتا اور اس کی تعمیر اثر نوہ کرتا لیکن وہ خطرہ کیا ہے کہ لوگ مکہ مکرمہ کے تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں نو مسلم ہیں ابھی ان کا ایمان پکا نہیں ہے کچھا ایمان ہے اگر میں نے اس کی تعمیر کو کی دھا کر دوبارہ تعمیر کی تو ان میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد کی تعمیر کو انہوں نے منحدم کر دیا اور ہماری عزت کے خلاف کیا اس طرح پوٹ پڑ جائے گی اور نیزہ قیدہ ہو جائے گا مسلمانوں کی درمیان تنسوات میں نہیں کر رہا ہوں اگر یہ خوف نہ ہوتا میں کر دیتا خوف کیا تھا کہ مسلمانوں میں پوٹ نہ پڑ جائے نہ مکمل چھوٹی اتائے دارے دو عالم سرورے فونے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے دیئے کا دور آگیا احمہ ارباہ خلفہ ارباہ رخصت ہو گئے وہ سب بھی سی طرح پڑتے چلی گئے حضرت معابیہ کا زمانہ بھی آگیا وہ خزر کیا یہاں تک کہ وہ نیزہ پیش آیا شام کا اہل شام کا اور حضرت عبداللہ بن عزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی امارت قائم کر لی عبدالملی بن عمروان نے لمبا قصہ ہے خلاصہ کر رہا ہوں حجاج بن یوسف کو بھیجا مقابلہ کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ بن عزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی جسم اثر کو لٹکا دیا باب مکہ کے پاس کوئی کسی کی جورت نے رہی بولنے کی اب اس نے پید یہ کام کیا کہ عبداللہ بن عزبیر جو امیر الممینین تھا حاکم مسلمین تھا اس بات وہاں اس نے بتایا کہ یہ قصہ ہے بیعتاللہ کے تعمیر اس سے انہوں کی ہے عبداللہ بن عزبیر نے میں کیا کروں تو نے کہا کہ جو جا دو اور دوبارہ تعمیر کر رہی جیسے پہلے تھا تو نے عبداللہ بن یوسف نے مکمل کے بیعتاللہ کی امارت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ کے مطابق تھی وہ اس کو منحدم کر دیا اور جیسا پہلے تھا بیعتاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مشرقین مکہ نے جیسا بنایا تھا ویسا کر دیا عبداللہ علیہ وسلم کے قوائد کے مطابق نے بلکہ مشرقین مکہ کے بنایا ہوئے طریقے بنجادوں پر اس کو یہ اصل میں جبایت صحیح نہیں پہنچی تھی وہ بھی ایسا نافرمان نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کرتا اس کو یہ حدیث پہنچی تھی اس طرح کہ ان کو پورا یا اتمنان نہیں ہوا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں پھر جب وہ یہاں آیا دوبارہ اتنا چاہ جائے بین یوسف نے منعدم کر دیا اتنا چاہ جائے بین یا عمرہ یا عمرہ کے لئے اور اس نے یہ حدیث سنی تو کہا کہ کاش یہ بیت اللہ ویسے رہ جاتا جیسے کب اللہ نے زبین نے بنایا تھا مگر اب بنا چکے تھے پھر ارسہ دراز گزر گئے خلافات ابن ممیہ ختم ہوئی خلافات ابن عباس شروع ہو گئی حارون نشید کا زمانہ آیا حارون نشید نے اس نے کہا کہ میرے پاسٹر طاقت بھی ہے پھیسہ بھی ہے کوئی روک ٹوک بھلا نہیں ہے میں تعلق بیات اللہ کی تعمیر اسی طرح کروں گا جیسے ہی تبدیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے کب اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی اور جیسے کب اللہ بن عزبین نے بنائی تھی لیکن اسی زمانے کے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امت فقہ کے امام ہیں ہم سب کے امام ہیں فقیح مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے حارون نشید کو روک دیا کہا کہ رہنے دو اگر یہ سلچلہ چلا تو ہر حاکم آئے گا اور اس کو توڑے گا اور پھر بنائے گا پھر بنائے گا تو اس سلچلہ چلتا رہے گا بیات اللہ کی حلمت پامال ہو اس کو چھوڑ دو آج تک بیات اللہ وہ ہی چلا رہا ہے انہی بنیادوں پر چلا رہا ہے برداد بن یوسف نے بنایا تھا ناپس چھوڑ دیا بیات اللہ شریف کو قبلے کو حج کے مرکز کو تواف کے مرکز کو ناپس چھوڑ دیا اس خوف سے کہ امت میں پھوٹ نہ پڑ جائے اب بتا یہ کون سے ایسے مسئلہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آدمی ایسے کام کرے جس سے پھوٹ پڑے ہیں امت کے اندرے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے شریعت میں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے پھوٹ پر ڈالنا جائز ہو جائے کسی کے لئے کبھی فلا مسئلہ ایت تھی فلا دین کا فائدہ تھا اگر نہ کرتے تو فلا نقصان تھا خوب سمجھے لیجئے کہ امت میں پھوٹ کی برابر کوئی بڑا نقصان نہیں سخت بڑا نقصان یہ تھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہتا ہے ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا اختلاف رائے ہوا کرتا تھا لیکن پھوٹ نہیں پڑتے تھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھی ایک دوسرے کی محبت کرتے تھی اپنے بزرگوں کو ہم نے دیکھا حضرت مولانا حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی ارامت بلال ہے دونوں اس سیاسی ارائے میں اختلاف تھا تحریح کے پاکستان حضور حضرت حضرت صاحب تحریح کے پاکستان کے حامی تھے اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی ارامت بلال ہے وہ سیدی سمجھتے تھے مفید علی سمجھتے تھے مسلمان ہوں اختلاف ہوا لیکن دونوں ایک دوسرے کیسی تعظیم کرتے تھے کہ حیرتناک واقعات ہیں پہ اختلاف ہی رائے ہو جایا کرتا ہے اختلاف ہی رائے دینی کاموں میں بھی ہو جایا صاحبہ اکرامی اختلاف ہوا فقہ ارباق امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی امام حمد بن حمبل ان کے مسائل کتنی مختلف ہیں ایک دوسرے سے اختلاف ہی رائے ہو شریف حدود کے اندر ہو شریف دلائل کے بنیاد پر ہو مقصد دین کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ رحمت ہے اس کے وجہ سے شریعت کے اندر لچک پیدا ہوئی فقہ میں اسلامی شریعت کا یہ ایک خاص سائی ہے کہ اس میں لچک ہوتی ہے مختلف حالات میں مختلف حالات میں مسائل اس کے مطابق مل جاتے ہیں بیماری میں اختلاف ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کی سفر میں بہت ساری چیزیں تو کچھ اختلاف کر جاتے ہیں اسی طریقے سے جب کسی مسلمی اختلاف ہو جائے فقہ کا ان میں سے کسی ایک کو اختلاف کر لیا جائے تو باز حالات میں گنجائش ہو جاتی ہیں آج کل میں اثر کے نماز سفر میں اثر شافی کے بعد پڑھ رہا ہوں امام شافی کے مذہب میں جس وقت اثر کا بہت سکتا ہے شریعت نے اجازت دیا رکھی ہے کمدوری کی وجہ سے میں اثر شافی کے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں ابھی لچک ختم ہو جاتی اگر اختلاف نہ ہوتا اختلاف رائے ہے فقہ کا تو لچک بھی باقی ہے لیکن صحیح بنیادوں پر ہو اخلاص کے ساتھ ہو شریح حدود کے اندر ہو پھوٹ ڈالنے والا نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ احمد کے ساتھ بھی ہو ایک دوسرے کی تازی متقریم بھی ہو احمدیں بھی ہو اختلاف کرائے ہو چنانچہ امام ابو حنیفہ اور ان ایمہ کے درمیان کیسا اقیرت تھی امام شافی عرامت اللہ علیہ شاگرد رشید ہیں امام محمد عرامت اللہ علیہ امام محشبان عرامت اللہ علیہ امام محمد شاگرد ہیں امام محمد عرامت اللہ علیہ تو امام شافی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں جب امام ابو حنیفہ کے مظاہر پر حاضر ہوئے امام شافی عرامت اللہ علیہ تو نماز کا لفظ ہو گیا نماز امامت نہیں کیا کرتے تھے ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھایا کرتے تھے اس دن نماز میں خود ہی کہا کے نماز میں پڑھا ہوں گا نماز پڑھا ہوں لوگوں کو تاجب ہوا کہ کبھی نہیں امامت کرتے تھے آج کیسے کر دی فرمایا کہ میں نے سوری سے امامت کر لی ہے کہ اگر میں اپنے مذہب پر عمل کرتا میں فقہ پر تو میں مقتدی ہوتا تو قرآن خلف امام کرنی پڑتی لیکن مجھے شرم آئی کہ یہاں آکر امام وانیفہ کے مرد کے مذہب کے خلاف عمل کروں قدب کے خلاف معلوم ہوں اس وقت میں امام بن گیا اور امام کو بہرحال قرآن سے پڑھنا ہی پڑھتا ہے تو یہ تمام احضار احترامات ہیں مقابل میں اگر ایسے احتراموں کے ساتھ اختلاف ہو تو وہ رحمت ہے اختلاف رحمت ہے پھر قبندی حرام میں قلی پر کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا کسی حالوں میں گزائی اس کی اجازت نہیں ہے میں دیوبند کرنے والا ہوں دیوبندی ہوں میری ولادت دیوبند میں ہوئی میرے آباو اجداد صدیوں سے رہنے والے تھے داراللوم دیوبند کا میں ساجق تالیو علم ہوں جب پاکستان بنا اور حضرت کر کے ہم پاکستان آئے تو میری عمر کا باروہ سال تھا میں اپنے نام کے ساتھ محمد رفی لکھتا تھا محمد رفی دیوبندی لیٹر ہیڈ بے چھوالیا تھا یہاں تائلیوین کے زمانے میں جب بڑے ہو گئے ہیں اپنے دوستوں کو دیوبند میں خط بیدا کرتے تھے جب داراللوم دے گستان بنایا وآلہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم تعلیمات پوری ہو گئی تو فرمایا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبند دیمت لکھا کرو کیونکہ اس سے تفرقی کبو آتی ہے فرقہ بندی کبو آتی ہے دیوبندی کوئی الگ فرقہ نہیں ہے تو بھائی اس بات کا یاد رہے اختلاف جب علماء میں وزرگوں میں ہو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں ان کی خلاف نہ کریں ایک دوسرے کی تعظیم بھی کریں اگر اختلاف ارائے مشورے سے ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے اگر وہ قرار رہے تو پھر اپنے طریقے کو چھوڑو نہیں دوسروں کے مجھے کے اپنے کو چھوڑو نہیں دوسروں کے طریقے کو چھیڑو نہیں کام دونوں کرتے رہو اب تمزیقی جماعت کا کام اللہ تعالیٰ کے حضور کرم سے چل رہا ہے پورے اختلاف کے باوجود اس کام میں خلل نہیں آنا چاہیے اگر خلل آیا تو دشمنوں کے این تبنہ کے بات ہوگی یہ بات اغیار کی دشمنان اسلام کی تبنہ کے این مطابق ہوگی اللہ تعالیٰ حرف ادلہ سے ہمارے اس عزیم و شان کام کو محفوظ رکھیں بعد لوگ تبلیغ کے کام کو اس وقت سے چھوڑتے ہیں کہ ہماری بات تو کچھ سنے گا میں نہیں اس سے بات کرنا کی کیا فائدہ بہت سے لوگ تبلیغ کا کام نہیں کرتے عمر بالمعروف اور نئی آنے کی منکر نہیں کرتے تو قرآن 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 کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بی ڈالا کے راستے میں کی جاتی ہے ببر کو بار لاتی ہے جلدی یا بدیر مگر ہوگی اثر لائے گی ایک واقعہ جائز آگیا اللہ اکبر لی انڈیا انگلینڈ کا واقعہ ہمارے تبلیغی بھائی کچھ حضرات یہاں سے ہو کر گئے یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں تبلیغ کا کام نہ ہونے کے برابر تھا اور کام کرنا بہت مشکل کام تھا وہ اپنی یا اپنے ساتھیوں کی داستان سنا رہے تھے در علم من کا بیان ہوا تو بڑی ایمان افروض داستان سنائی کہ سردی کا زمانہ تھا برمباری بھی ہو رہی تھی ہم گاؤں پیدل سفر کر رہے تھے قبلیے کے لیے ایک گاؤں میں پہنچے رات کا وقت ہو گیا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جس گاؤں سے گزرتے تھے رات گزارنے کے لیے ماں میں کوئی جگہ مل جاتے تھے یہاں کے لوگ بلکہ اپنی چرچ میں جگہ دے دیتے تھے اپنے چرچ میں تو ہم ایک جگہ کا کام میں پہنچے اور تو انہوں نے چرچ میں چرچ میں ٹھہرانے سے انکار کرتے ہیں سردی سخت تھی بہت سخت سردی تھی جان بچانا مشکل تھا تو ہم نے یہ کام کیا کہ ٹیلی فون بودھ تھے کچھ کچھ فاصلوں پر اس میں کھڑے ہو کر رات گزاری جان بچائے یہ وقت ہو گیا یہ وہ وقتہ جب یہاں کوئی کام نہیں تھا لیکن وہ ایک وہ سوکی کی محنت کی ہوئی اب بار گوبارہ لارہی ہے جو دیکھیں یمیلین میں کہہ سکتا الحمدللہ دین و کام وران بس جب مسجدیں ہیں مدرسے ہیں علماء ہیں پہلے یہاں برقہ نظر نہیں آ سکتا تھا ایک زمانہ ہم جب بچپن تھے یہاں کی حالات سنا کرتے تھے تو یہاں پر یہ بھی تھا کہ جو پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے ان کو غصر کی جگہ نہیں ملتی تھی یہاں رواد نہیں تھا خود تکانہ کا بلکہ ان کے ہاں یہاں وہ ہوتے تھے کہ ہمام بنے ہوئے ہوتے تھے کرائے پر ملتے تھے اس بناتے تھے ہمارے انجینئر تھے ہمارے انجینئر تھے ہمارے انجینئر تھے کام کیا دامیرات کے سلسلے میں کرنل ہمارے انجینئر تھے انتقاب ہو گیا ریٹائر کارنیٹیف ہو جائے وہ ارکیٹیکٹ تھے اب بہا پوچھا بڑی ڈگری حاصل کر رکھی تھی انہوں نے کس وقت میں وہ کہتے تھے کہ ان جوانے میں سب سے بڑی دعوت ہم ایک دوسری کی جب کرتے تھے سب سے بڑی دعوت وہ ہوتی تھی جب وہ کہتا تھا دعوت دینے والا کے غسل کا بھی انتظام ہے ہم کھانا کھلاتے تھے اور ہم مام میں ان کو کوتر کا انتظام کرواتے تھے تو اتنی مشکلات سے گزر گزر کر کام چلا مگر آپ دیکھئے کہاں کیا حال ہے کہاں سے کہاں پہنچا ہے اس زمانے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر کوئی عورت برقہ پہن کر نکلے تو لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک امبت کہاں سے آگیا تو ماشاکہ بن جاتی اور اب ماشاءاللہ برقے بھی ہیں داڑیاں بھی ہیں اور الحمدللہ کئی شہر کہتے ہیں جن کو مینی پاکستان کہا جاتے ہیں بریٹ فور کھلوں گی کہتے ہیں مینی پاکستان ہیں اور بھی کئی شہر ہیں اللہ تعالیٰ 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 کرم ہے بس میری درخواست ہے اور دعا بھی ہے کہ ہماری جماعت کو فتنے سے محفوظ رکھیں فتنے سے محفوظ رکھیں جو کام جو کرے اس کام کو چلاتا رہیں اگر اختلاف واپس میں ہو بھی ایک دوسری کی تازی میں تقریم کے ساتھ ہو اور کام کام میں خلل نہ آنے دیں وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس طریقے سے کر رہے ہیں دوسری طرح آپ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے کریں بڑوں کے مکہنے کے مطابق لیکن یہ کہ اس کام میں خلل نہیں آنا چاہیے یہ امانت ہے مولانا یعنی محمد علیہ السلام عہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کی عمد المسلمہ کا اعزاز ہے یہ کہ یہ کہ اس لیمان رب اللہ تعالیٰ کے بدل کر رکھ کر رہی ہے جس کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے صرف دینی دین ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم پر رہا ہے موسیقی دین کے راستے میں جو محنت کی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ وہ کبھی بیکار نہیں جاتی کبھی وہ سیوت اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور وہیں ظاہر ہوتا ہے جہاں وہ کام کیا گیا ہے کبھی اس کا اثر کئی اور ظاہر ہوتا ہے یا کسی اور زمانے میں ظاہر ہوتا ہے آپ نے بھی جو حضرات بخاری بغیرہ انہوں نے واقعات پڑے ہیں کہ غضو احضاب کے موقع پر جو خزائی کرنے والے نہر کو دی جا رہی تھی ہندق کو دی جا رہی تھی حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی تجمیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام شروع کرایا تھا دس دس صحابہ اکرام کی جماعتیں بنا دی گئی تھی وہ فاصل فاصلت ان کی لوگیں مقرر کر دی گئی تھی یہاں سے یہاں تک تھی خدای تم کرو یہاں سے یہاں تک تھی خدا کرو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدایاں کی تھی صحابہ اکرام بعض اوقات بھوکے ہوتے تھے پیٹ پر پتھر باندھے لیتے تھے تاکہ کبارسی دی رہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے ترخواد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پتھر بنے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے آپ نے پناہ فرمایا دیکھو یہ دیکھو میرے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے ہیں سب کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ مشقت کا مسئلہ تھا نمازیں بھی بعض وقت قضا ہوئیں یہ یہ سخت مسئلت کا وقت تھا ہیلی جگہ یہ ہوا کہ جو جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی دس آدمیوں کی وہ جو حصہ ان کے ذمہ تھا اس میں ایک چٹان آگئی خدای میں وہ پوری کوشش کے باوجود کھوٹ نہیں رہی تھی سارے ساتھیوں نے کوشش کر لی آ کر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بتایا کہ یہ قصہ پیش آگیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو آپ اپنے قدال لے کر وہاں پہنچیں اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ایک قدال ماری دوسری قدال ماری تیسری قدال ماری وہ چاران ختم ہوئی اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے ایک قدال ماری اللہ اکبر تو مجھے ایران کے محلات دکھائے گئے محلات دکھائے گئے فارس کے محلات دکھائے گئے کس طرح کی ایک قدال ماری تو قیسر قیسر روم عیسائیوں کے محلات دکھائے گئے اور ایک اور قدال ماری تو بہرین کے دکھائے گئے قدال یہاں ماری جا رہی تھی ضرب کہاں پڑھ رہی تھی ایران کے محلات پر پڑھ رہی تھی اور ابھی نہیں پڑھ رہی تھی جب مسلمان صحابہ اکرام باہر نکلے ہیں اور جہاد ہوا ہے ایسروں کسرہ کے ساتھ اور بہرین کے لوگوں کے ساتھ تو وہاں پر یہ وہ محلات جو دکھائے گئے تھے وہ سامنے آگئے ہیں محلات ایک جگہ کی جاتی ہے اثرات بعد میں دوسرے جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں اس طریقے سے لیکن لطالہ اپنے محلات کو ظاہر نہیں ہونے جاتے ہیں اپنے کام کو جادے رکھی ہے اور خوب جادے رکھی ہے اب کی پہلے سے زیادا دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ہمارے کاموں میں خلل نہیں آیا اغیار کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کاموں میں خلل نہیں دشمنوں وبراہ اسلام کے دشمن جو ہیں جو ہیں ہم پتہ چل جائے کہ ہمارے کاموں میں خلل نہیں آیا ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم کرتے رہیں گے طریقہ علگ-علگ ہو گا لیکن کریں گے ہم کام وہی جو ہمارے بدرگون نے سکھایا تھا اورvalat sene اللہ تعالیٰ توفیر ہے مجھے 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 حضرت مجھے 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 چھلے سپین کے لئے بھی جماعت کے ساتھی ہیں کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیورپور سے بھی ہمارے حامد بھائی ماشاءاللہ ہم کے ساتھی بھی تشریف لے آئیں اللہ خیر دیں اور شانور بھائی ماشاءاللہ لندن سے یہ بھی تیار ہیں اور بولیں بھائی رجب علی بھی بھی رجب علی بھی جماعت بھی ہے نام الدین آج جا رہے ہیں ماشاءاللہ 40 days اللہ خبور فرمائے ماشاءاللہ بہت اچھے دوسرا طرقہ اس وقت میں اہم یہ ہے کہ ہمارے چھٹیاں ہیں نوجوانوں کی اور دائی بات ہے کہ ابھی اس وقت میں کہے نوجوان ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ کے راستے میں بڑوں کے ساتھ لگ جائے تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا آپ اس پٹیل صاحب رحمت اللہ رہا فرماتے تھے کہ یہ نوجوان لگ گئے 50 سال کے لیے دین ہمارے ہم احفاد ہو جائے گا موسیقی